پاکستان کے وزیعظم عمران خان نے اپنی پہلی تقریر میں تارکین وطن اور بینون ملک مقیم پاکستانیوں کا خاص طور سے ذکر کرتے ہوئے جہاں ان سے پاکستان کی مدد کرنے کی درخواست کی تھی وہیں بینون ملک جیلوں میں قید پاکستانیوں کی ہر ممکن مدد کی بات بھی کی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہمارے کئی ہزار پاکستانی جیلوں میں ہیں فوری طور پر میں اپنی ایمبیسس کو کہوں گا کہ وہ فوری طور پر ان کو دیکھا جائے اور ان کا جرم کیا ہے یہ بھی دیکھا جائے ہم کوشش کریں گے کہ ان کی مدد کی جائے ان کو یہ بتائیں گے کہ وہ لاوارس نہیں ہیں ہم پاکستانی ان کے ساتھ کھڑے ہیں کئی پاکستانیوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو وارن ٹرر ہے اس کے بعد سے ان کو ویسے ہی پکڑ لیتے ہیں تو جہاں وزیراعظم نے وارن ٹرر کے بعد پاکستانیوں کی بیرون ملک میں قید ہونے کی بات کی اور اگر ہم بیرون ملک قید ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد کی بات کریں تو پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق دنیا کے مختلف ملکوں میں تقریباً آٹھ ہزار پاکستانی قید ہیں جبکہ کچھ آرگنیزیشن کے مطابق یہ تعداد ہے یہ نو ہزار سے زائد ہے جن میں سے تقریباً پانچ ہزار مختلف خلیجی ملکوں کی جیلوں میں ہیں پاکستان کے دو اہم اور قریبی حلیف ممالک چین اور سعودی عرب کی جیلوں میں پاکستانی قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے جن کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان ہے ان قیدیوں کو درپیش مشکلات کے بارے میں بات کریں گے یومنا رزوی سے جو جسٹس پروجیکٹ پاکستانی نامی ارگنیزیشن سے منسلک ہے جو ایسے پاکستانی قیدیوں کی مدد کرتی ہے جنہیں سخت سزاؤں کا سامنا ہے لیکن ان کے پاس قانونی اور معاشی وسائل نہیں یومنا ویلکم ٹو ویو تری سکسٹی سعودی عرب چین میں بیرانو ملک پاکستانی قیدیوں کی سب سے بڑی تعداد موجود ہے ان پر مقدمات کی نویت کیا ہے؟ سب سے زیادہ ان کے پر جو مقدمات کی نویت ہے وہ ہے ڈرگز، ڈرگ سمگلنگ اور پھر سی بات آتی ہے فرجری، مرڈر اور تیسٹ صحیح اور ہم نے جہاں سعودی عرب کی بات کی تو سب سے زیادہ تعداد سعودی عرب میں تقریباً ڈھائی ہزار سے زائد ہیں تو وہاں ان کے لیے مشکلات کیا ہیں اپنے مقدمات کی پیروی کرنے میں اور حکومت کی جانب سے ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے زیادہ وہاں پہ جو مشکلات ان کو فیس ہوتی ہیں وہ ہیں کہ دیروں have access to legal counsel سعودی عربی کے پاس کوئی ایزی provision نہیں ہے جن کو legal assistance دے سکے اس کے راوہ مشکلات یہ بھی ہیں کہ وہاں پہ language کا ایک سب سے بڑا barrier ہے بہت سارے پاکستانی ہیں جن کو عربی زبان نہیں آتی تو وہ ایسی چیزیں پہ sign کرتے ہیں یا پھر وہ اپنے جو بھی ان کو legal support جو ملتی ہے وہ اس کے اتنے dependent ہو جاتے ہیں کہ کبھی کے بارے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا sign کر رہے ہیں اگر وہ confess کر رہے ہیں یا نہیں اور وہ بھی انہی چیزوں کیلئے جن پہ وہ بہت بار wrongfully convicted ہوتے ہیں اور اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب میں کافی قیدیوں کو سزائے موت بھی دی جا چکی ہے پاکستانی قیدیوں کو تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کیا کوئی معاہدہ ہے ان قیدیوں کے بارے میں جی unfortunately سعودی عربی اور پاکستان میں جتنی بھی treaties دونوں کی رہی ہیں ایک treaty اور friendship بھی ہے کوئی ایسی bilateral agreement نہیں ہے یا کوئی prisoner transfer agreement نہیں ہے سعودی عربی اور پاکستان کا سب سے قریبی ally رہا ہے لیکن سعودی عربی سب سے زیادہ پاکستانی کو execute کرتا ہے since 2014 74 پاکستانیز have been executed in Saudi Arabia پندرہ صرف اس سال میں اور ابھی بھی آ کے پاس چار چھے مہینے رہتے ہیں اس سال میں تو وہ بڑھتا چلا جائے گا recently march کے اندر federal cabinet نے پاکستان میں approve کیا ہے ایک prison transfer agreement کے وہ sign ہو between پاکستان اور سعودی عربی اور پاکستان اور چائنا لیکن unfortunately وہ ابھی تک sign نہیں ہوا ہے it's only been approved نکنہ کے نئے حکومت کیا کرتی ہے یومنہ رزبی ہمارے ساتھ تھی اسلام آباد سے thank you